السلام علیکم ناظرین ڈراما سلجانی سار کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے ہی نوشیوار دھر آتا ہے دعا بیٹھی رو رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ دروازہ کھلتی ہے تو نوشیوار کہتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ میرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے تو وہ کہتی ہے یہ کشمالہ کون ہے تو نوشیوار اسے بتانے ہی لگتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں سب سے دور ہو گئی لیکن آپ سے بھی دور ہو جاؤں گی کیونکہ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی مجھے بس آپ سے طلاق چاہیے یہ بات سن کر نوشیوار کو بہت حیرانگی ہوتی ہے دعا کہتی ہے کہ ایسے دھوکے باز انسان کے ساتھ میں کیسے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں جس کے بنیاد ہی جھوٹ پر ہو وہیں دوسری طرح نوشیوار کی والدہ کہتی ہے کہ ہمیں کشمالہ کے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا ابھی تو اس نے بس بتایا ہی ہے کل کو وہ کچھ الٹا کرنا دے اس سے پہلے ہمیں کشمالہ کے بارے میں کچھ اچھا سوچنا ہوگا کشمالہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور اس کے سسر کہتے ہیں ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا اس کے بارے میں لیکن کشمالہ نے دعا اور نوشیوار کی بیچ میں تو دوریاں پیدا کر ہی دی ہیں کیونکہ دعا تو بھرگز بھی نوشیوار کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے